حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہم ملک شام گئے یہ بھی ملک شام میں تھے جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرک برک لباس پہل لیے بڑے بڑے آلی شان بنگلے بنا لیے بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نہ سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے عجمیوں کے طریقے اپنا لیے اتنی تقلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر کبھی تم بھی کپڑے بدل لیا کر اتنا فقر اتنی سادگی اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ دو تین لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے اسی کو اتار کے نہ تو سرانہ بنا کے بیٹھیں لیٹے ہوئے زمین پہ حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر ایک فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے دوست ہے میرا کھانا کھلا دکانے لگے کھلاتے ہیں نا کھلانا کیوں نہیں یہ بھی لوگ تھے اسی دھرتی پہ رہتے تھے ان لوگوں کو نہ کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں نہ بچوں کی خواہشات کے اتھے چڑے نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے نہ کسی کہانی کا حصہ بنے نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے معبوب سے سیکھی تھی فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا فقر تازہ تھا ذہن وسیع تھا حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا دو خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اب فرمایا کھا لے حضرت عمر نے پکڑ کے موہ میں رکھے چبائے اور جناب عمر رو پڑے فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے دنیا تجھے اپنے جال میں فسا نہیں سکی تو کابو نہیں آیا تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے تو وہی کھڑا ہے جہاں مدینے والے معبوب نے ہمیں کھڑا کیا تو وہی کھڑا ہے یہاں